ملیں گی منزلیں ایک دن ہم ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہبری کے لئے قرآن رکھتے ہیں غلاموں کو بٹھایا اونٹ پر اور خود چلے پیدل ہمیں سے بادشاہ حضرت عمر سلطان رکھتے ہیں وطن سے ہو وفاداری یہی قرآن کہتا ہے ہم اپنے جسم کے ہر گیسو میں ہندوستان رکھتے ہیں محترم بذرگو دوستو عزیز ساتھیو اور اسلام کے غیور نوجوانو جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کچھ شرارتی لوگوں کی وجہ سے افواہوں کا بازار گرم ہے افواہوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ جو مولوی لوگ ہیں جو علماء ہیں وہ لوگ اپنی طرف سے اپیلے جاری کر کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ہم نے بھی اپنے چینل کے ذریعے سے اور اپنے واتس اپ کے اندر جتنے بھی گروپ ہمارے پاس ہیں ہر گروپ میں اور ہر شخص کے پاس یہ میسیز پہنچایا کہ کسی بھی طرح کی افواہوں پر دھیان نہ دیں بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ایک میسیز دھڑا دھڑ یہ وائرل کیا یہ کل ہی وائرل ہوا کہ کل بھارت بند کا اعلان ہے جبکہ اس طرح کا اعلان کسی بھی تنظیم کی طرف سے یا کسی بھی ذمہ دار شخص کی طرف سے نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس طرح کی افواہیں اپنی طرف سے پھیلائی اور لوگ ان کو پھیلا رہے ہیں لیکن اس طرح کے لوگ افواہ پھیلانے والے لوگ افواہ پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اگر افواہ پھیلانے والے موجود ہیں تو ان افواہوں کو ختم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اگر سماج کے اندر نفرت پھیلانے والے لوگ موجود ہیں تو سماج کے اندر محبت پیدا کرنے والے ہم جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن سماج کے اندر آپس میں پیار محبت باقی رہے آج جیسے ہی میں کچھ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا جیسا کہ مجھے پتا چلا کہ ماحول کچھ گرم ہے تو میں کچھ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا تو لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ زیادہ گرم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ گرم بیان مت کرنا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ گرم بیان تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ میرا جو بیان ہے وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا سنتی ہے اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو وہ میرے لئے وبال جان بن سکتی ہے اس لئے میں کچھ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتا ہوں لیکن بہرحال لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیئے کسی نے یہ کہا کہ بھائی چارے پر بیان کیا جائے کسی نے کچھ مشورہ دیا لیکن مجھے بیان وہی کرنا ہے جو میں نے سوچ لیا اس طرح کے لوگوں میں جب میں بیٹھتا ہوں تو میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا ان سے کوئی بحث نہیں کیا کرتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ چاہتے کیا ہیں تو مجھے بیان جو کرنا ہے جو میں نے سوچا ہے مجھے وہی بولنا ہے کوئی مجھے کچھ بھی مشورہ دیتا رہے میں مشوروں پر عام طور سے عمل نہیں کیا کرتا ہوں ماحول گرم ہے اسی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتلانی ہیں کہ ماحول گرم کیوں ہے ماحول کے اندر اتنی شدت اور گرمی کیوں ہے ماحول کے اندر اتنی تمازت آخر کیوں ہے آخر ماحول کے اندر اتنی نفرت کیوں ہے آخر لوگ آج اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار کیسے ہو گئے کہ کچھ ہو سکتا ہے ریلیاں نکل سکتی ہیں احتجاج ہو سکتا ہے اس طرح کی افواہیں پھیل نہیں ہیں لیکن افواہوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کل بھی اپیل جاری کی ہم نے پرسو بھی اپیل جاری کی روزانہ اپیل جاری کر کر کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ماحول پر امن ہونا چاہیے ماحول کے اندر کسی طرح کی نفرت نہیں ہونی چاہیے آپس میں پیار و محبت سے رہنا ہے رہتے آ رہے ہیں اور رہتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس لئے کسی طرح کی کسی افواہ پر دھیان نہ دیں کوئی ریلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپس میں پیار و محبت سے رہو دعا کرتے رہیں اپنے لئے بھی دعا کریں ماحول کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ماحول کو اچھا کر دے اللہ تعالی ماحول کو سازگار فرما دے کچھ لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی کا جو آپس میں نکاح ہوا اس کی تفصیل بتلائیے جمعہ کی نماز میں اور اس کے دلائل بتلائیے لوگوں کو اس کے بارے میں دلائل بتلائیے لیکن جیسا کہ میری عادت ہے کہ بات کچھ بھی ہو مگر اس کو ہل کے انداز میں یعنی آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش میں عام طور سے کیا کرتا ہوں اس لئے میں نے یہی سوچا کہ میں باتیں وہی بتلا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں تو یہ جو ماحول گرم ہے ماحول گرم کیوں ہے اس سوال کا جواب لوگ اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے اپنے انداز میں دے رہے ہیں لیکن ماحول گرم ہونے کی ایک وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے جس کے بارے میں میرا دماغ بھی کہہ رہا ہے جس کے بارے میں ساڑھے چہدہ سو سال کی تاریخ بھی کہہ رہی ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ اور ناتہ کمزور کیا ہے تو مسلمانوں پر اس طرح کے حالات آئے ہیں آج کا مسلمان سڑکوں پر اترنے کے لئے تو تیار ہے آج کا مسلمان سڑکوں پر آنے کے لئے تو تیار ہے احتجاج کرنے کے لئے تو تیار ہے مگر اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ سیدھی سچی بات ہے آج کا مسلمان اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہے میں اس لئے عام طور سے لوگوں میں میں بیانوں میں تو کہتا نہیں ہوں لیکن عام طور سے کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ بدشعور اور سب سے زیادہ بدچلن اور سب سے زیادہ الٹے سیدھے کام کرنے والی جو قوم ہیں وہ مسلمان ہیں آج کا مسلمان دادا گیری کی زندگی گزار رہا ہے آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ حکومت میری اور میرے باپ کی ہندوستان میرا اور میرے باپ کا میں جو چاہوں وہ کروں مسلمان محلوں میں جا کے دیکھو جو گاڑی والے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں سڑکوں پر سڑکوں کو گھیر کر یعنی راستے بند کر کر کہ اپنی گاڑیاں وہ لوگ دھوتے ہیں جب ہم مسلمان محلوں میں جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں مسلمان محلوں میں جا کر دیکھو ایک گھر کے باہر دس دس لڑکے چوکڑیاں جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کا حال ہے ہر غلط کام مسلمانوں کے اندر آج پیدا ہو چکا ہے جو کام غیروں کے اندر ہوا کرتے تھے اور جو اچھائیاں مسلمانوں کے اندر ہوا کرتی تھی آج وہ مسلمانوں کے اندر سے نکل کر غیروں میں چلی گئی اور غیروں کی اچھائیاں غیروں کی بنایاں مسلمانوں نے لے لیے یہ حقیقت ہے یہ کڑوا سچ ہے آج کا مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ہٹ کر اور بچ کر زندگی گزار رہا ہے آج کے مسلمان کے معاملات دیکھ لو اگر میں ایک چیز گنانے پر آ جاؤ تو شام ہو جائے گی لیکن برائیاں ختم نہیں ہوں گی برائیوں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں ہمارے اندر نبی کی سنتوں سے جتنا ہم لوگ اعراض کر رہے ہیں جتنا دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اسی کی وجہ ہے کہ آج ماحول گرم ہے اسی کی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی کتہ بھوک دیتا ہے ہمارے نبی کے بارے میں یا نبی کی پیاری بیویوں کے بارے میں جو کہ ہماری ماں ہیں ان کے بارے میں آج کوئی بھی اپنی گندی اور ناپاک زبان سے بھوک دیتا ہے اس کے اندر اس کی غلطی نہیں ہے آخر اس کے اندر اتنی ہمت پیدا کیوں ہوئی آخر اس کے اندر اتنی جرعت پیدا کیوں ہوئی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب مسلمان مسلمان نہ رہا تو پھر غیروں کا مسلمانوں کے اوپر تسلط ہو گیا غیر مسلمانوں پر حاوی ہو گئے مسلمانوں کو آج بھی اپنے اندر مسلمان بننے کی اور اسلام داخل کرنے کی ضرورت ہے قرآن کریم چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو ادخلو فی السلمی کافہ کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ مگر ہم ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے مذہب اسلام کے نام پر آج کا مسلمان کلم کہے دھبا ہے یہ کڑوا سچ ہے کہ آج کا مسلمان مذہب اسلام کے نام پر کلنک ہے آج کا مسلمان کو کوئی شخص ادھار دینے کے لئے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان اچھے کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ سب کے ڈنڈا کرے گا ایسا مسلمان ہے آج کا یا تو اچھا کام کرے گا نہیں اور کرے گا تو پھر سب کے ڈنڈا کرے گا ایسا مسلمان ہے یا تو نماز پڑھے گا نہیں اور جب پڑھے گا تو پھر امام کی بھی اور معزن کی بھی اور سارے نمازیوں کی وہ ان کو پریشان کر دے گا یہ ہے مسلمان کا حال اس کے اندر کمی کسی اور کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر رشاد فرمایا ترکت فیکم امرین میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تزلو ما تمسکتم بیہما جب تک ان دونوں کو پکڑے رہوگے تم گمرا نہیں ہو سکتے تم راستے سے نہیں بھٹک سکتے جب تک ان دونوں کو پکڑ کر رہوگے دنیا کے اندر ضلیل نہیں ہو سکتے لن تزلو ما تمسکتم بیہما تم گمرا نہیں ہو سکتے جب تک انہیں پکڑے رہو کتاب اللہ و سنت رسولی قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی سنت ان دونوں چیزوں کو جب تک پکڑے رہوگے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگار سکتی اور جب مسلمان نبی کی سنتوں سے بچے گا جب مسلمان نبی کی سنتوں سے اعراض کرے گا جب مسلمان نبی کی سنتوں پر نہیں چلے گا جب مسلمان نبی کی سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو پھر وہی حالات پیدا ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں اسی لئے میں بار بار ایک شیر پڑھتا ہوں شیر یہ پڑھتا ہوں کہ اپنے کردار کا تو غازی بن جا جیت نہ سکے کوئی وہ غازی بن جا یعنی مسلمان تو ہیں بس نام کے مسلمان ہیں کام کے مسلمان بنو کام کے مسلمان نام کے مسلمانوں سے کچھ نہیں ہونے والا نام کے مسلمان سڑکوں پر اتریں گے تو بھی مریں گے گھر میں بیٹھیں گے تو بھی مریں گے اگر چار پائی کے نیچے گھس جائیں گے تو بھی مریں گے اور جو سچ میں مسلمان ہوں گے جو سچے مسلمان ہوں گے جو اچھے مسلمان ہوں گے وہ کہیں بھی زندگی گزاریں وہ عزت کی زندگی گزاریں گے تو قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی سے بھی محبت کرو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن نبی کی سنتوں پر نہیں چلتا یا یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے لیکن نبی کی سنتوں پر نہیں چلتا تو ایسا شخص جھوٹا ہے ایسا شخص مکار ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے نبی کی سنتوں سے بالکل بھی محبت نہیں ہے یہ سچی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں تو ہمیں محبت اللہ کے نبی سے وہی کرنی چاہیے جو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے ہمیں نبی کی سنتوں پر اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح صحابہ اکرام چلتے تھے قرآن کریم کے اندر لکھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صوت الحسنہ کہ بے شک تمہارے لیے نبی کی زندگی میں ایک آئیڈیل ہے ایک نمونہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے اللہ کے نبی کی چوبیس گھنٹے کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے مگر ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جب سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو تو ایسے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہیدوں کی برابر ملے گا اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں مگر جب بیان کیا جاتا ہے ڈالی کے خلاف جب بیان کیا جاتا ہے ڈالی رکھنے کے بارے میں فورا ہمارے سماج کے دنیاوی پڑھے لکھے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا سارا دین ڈالی میں ہی رکھا ہے وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ کیا سارا دین ڈالی میں ہی رکھا ہے اگر ان سے کہو کہ ڈالی رکھو تو وہ کہتے ہیں کہ دین ڈالی میں نہیں ہے لیکن ڈالی دین میں ہے کوئی بات نہیں ہے جب حالہ سازگار ہوں گے ہم رکھ لیں گے ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں دو چار دن کے بعد ان کا انتقال ہونے والا ہے لیکن نائی سے اپنی ڈالی کھڑچوا رہے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کس گمان میں آپ جی رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی کشان میں گستاخی کر دی تو سڑک پر اتر گئے کام ہو گیا اس سے کام نہیں ہوگا سڑکوں پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے صاف طور سے کہہ رہا ہوں سڑکوں پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے میں نے ایک شرابی کو سنا ابھی پرسو کہ سڑکوں پر اترنا چاہیے مسلمانوں کو مسلمان کیسے برداش کر سکتا ہے نبی کے بارے میں توہین یہ بات ایک شرابی کہہ رہا تھا تو میں سن کر ہس بھی رہا تھا کہ شرابی ہونے کے باوجود تو شرابی ہے تجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تجھے اللہ سے محبت نہیں ہے کھل لم کھلہ حرام کام کر رہا ہے اور مسلمانوں کو ورغ لا رہا ہے مسلمانوں کے اندر یہ بات پیدا کر رہا ہے کہ سڑکوں پر اترنے سے نبی کی محبت زندہ ہو جائے گی ایسا نہیں ہے سڑکوں پر اترنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا نقصان ہوگا بس ملک کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی نقصان ہوگا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے بس اس ملک کے اندر وہ لوگ بھی رہتے ہیں کہ جو صرف دو لاکھ ہیں بس لیکن اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکے اور اسی ملک کے اندر اسی دنیا کے اندر وہ بھی رہتا ہے کہ جو مسلمان ہے جس کا نام مسلمان ہے جس کے نام کے آگے محمد لگتا ہے اس دنیا کے اندر وہ بھی رہتا ہے مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے آج وہ سب سے زیادہ زلیل ہو رہا ہے اگر کسی کو پیشاب کرنے کے بعد اٹھا نہیں جاتا وہ بھی مسلمان کے خلاف بولتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم مسلمان نہیں ہیں ایک عالم کا میں بیان سن رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر پریشانیاں اس لئے آ رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم پر پریشانیاں اس لئے آ رہی ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اس لئے پریشانیاں آ رہی ہیں اگر ہم مسلمان ہوتے اگر نبی کی سنتوں پر چلتے ہوتے اگر مسجدوں کو بھر کر نماز پڑھتے اگر مسجدوں کے اندر سو فیصد نمازی ہوتے اگر ہماری مسجدوں کا نظام صحیح ہوتا اگر ہمارے محلوں کا نظام صحیح ہوتا اگر ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول ہوتا تو آپ میری بات یاد رکھئے ہم مسلمان ہوتے تو ہم نہ پٹتے ہم مسلمان نہیں ہیں اس لئے ہم پٹ رہے ہیں اس لئے میں آپ سے بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ نبی کی سنتوں پر چلو نبی کی سنتوں پر عمل کرو نبی نے جن چیزوں کو بتلایا ان پر چلو یہ اصل چیز ہے مسلمانوں کو اس پیغام کی ضرورت ہے مسلمانوں کو نبی کی سنتوں پر چلنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنے کی مسلمانوں کو بہت سخت ضرورت ہے ایک صحابی اہلِ صفحہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رات میں زیادہ تر آیا کرتے تھے تو رات میں جب وہ آتے تھے اللہ کے نبی جب وہ تحجد کے وقت میں عام طور سے وہ اللہ کے نبی کے پاس ہوتے تھے اللہ کے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی وہ دھونتے تھے کہ مجھے اللہ کے نبی کا وضو کا بچا ہوا پانی مل جائے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور یہ کہا کہ مانگ لو کیا مانگتے ہو سل سل عربی زبان کا لفظ ہے مانگو کیا مانگتے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا کہ جنت میں مجھے آپ کا پڑوس نصیب ہو جائیں بس میں جنت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں جب یہ بات انہوں اللہ کے نبی نے سنی تو انہوں نے پھر کہا مانگو کیا مانگتے ہو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں کچھ نہیں مانگتا بس جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں یہ صحابہ اکرام کا حال تھا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موت کے نام پر مر جاتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارا حال یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈالی رکھیں گے تو لوگ صوفید ہی کہیں گے اگر ڈالی رکھیں گے تو لوگ تاؤ جی کہیں گے باوہ کہیں گے اگر ڈالی رکھیں گے تو لوگ ہمیں بہت بڑا پورا سمجھیں گے یہ ہماری یہ سوچ ہے نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو لوگ مزاق اڑائیں گے اگر نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو لوگ ہماری مزاق بنائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے پگڑی میں ڈاری میں سفید لباس میں الگ ہی وقار ہوتا ہے ان چیزوں میں روب ہوتا ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہیں ان چیزوں پر جب ہم چلیں گے جب اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں گے ظاہری اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے اور اپنے معاملات صحیح کریں گے نبی کی سنتوں پر چلیں گے نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو یاد رکھئے کہ پھر ہم سچے مسلمان بن جائیں گے اور یہ دنیا ہماری عزت کرے گی اور اگر ہم نبی کی سنتوں سے ہٹ کر چلیں گے میں شروع سے آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی سنت پر چلنا ہے روڈ پر نہیں آنا احتجاج نہیں کرنا ریلی نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا ہے روزانہ علماء کی میٹنگ ہو رہی ہیں پترکاروں سے بھی اور ایس پی صاحب سے بی ڈی ایم صاحبہ سے بھی ہمارے جو علماء ہیں ہاپن شہر کے اور تمام جگہوں کے وہ متحرک ہیں آپ کی بات ان لوگوں نے پہنچا دی جہاں بات پہنچنی چاہیے ہمارے علماء نے ہماری بات پہنچا دی ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے علماء نے تمام اماموں کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنے اپنے ممبروں سے لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ بس اپنے اندر صدھار پیدا کرلو بس اپنے آپ کو صدھار لو میں ایک بہت مشہور شہر پڑھا کرتا تھا اور عام طور سے کافی دن ہو گئے اسے پڑھے ہوئے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو لوگ ہم پر ہسیں گے تو پہلے تو میں یہ بتلاؤں کہ لوگ مجھ پر کیوں نہیں ہستے میں بھی تو ظاہری اعتبار سے اللہ کے نبی کی سنت پر چل رہا ہوں ظاہری اعتبار سے اندر سے میں کتنا ہی خراب سے ہی کوئی بات نہیں لیکن ظاہری اعتبار سے میں نبی کی سنت پر چل رہا ہوں جتنا بھی چل رہا ہوں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اس حلیہ میں ہم لوگوں میں جاتے ہیں غیر مسلموں میں بھی جاتے ہیں مگر وہ ہم پر کیوں نہیں ہستے ہماری داری پر کیوں نہیں ہستے تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاہد نے کہا کہ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا بہت مشہور شہر میں نے پہلے بھی پڑھاتا اسے میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں کسی کا دروازہ اونچا ہے اتنا کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا رہے گا کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا رہے گا ہسے جانے سے جب تک تم دروگے ہسے جانے سے جب تک تم دروگے زمانہ تم پہ ہستا رہے گا ہسے جانے سے جب تک تم دروگے زمانہ تم پہ ہستا رہے گا نبی کا آستانہ اونچا ہے اتنا اب میں اسے اپنے الفاظ میں کہہ دوں نبی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا رہے گا نبی کا آستانہ میرے نبی کا آستانہ میرے نبی کے قدم میرے نبی کا دروازہ میرے نبی کا آستانہ میرے نبی کی سنت اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا رہے گا ہسے جانے سے جب تک تم ڈروگے زمانہ تم پہ ہستا رہے گا اللہ رب العزت عمل موسیقی